کئی لوگ ان وچاروں کے کارن دکھی ہو جاتے ہیں ایک پرش بھکت نے یہ سوال پوچھا کہ جیش بھئیہ میں ایک جوتش کے پاس گیا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے جیون میں بہت کٹھن سمائے آنے والا ہے تو جیش بھئیہ آپ ہی بتائے کہ میں کیا کروں کوئی اپائے ہو تو بتائیں جیشی رام دوستو کیسے ہو آپ سب آج کے ولوگ میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو تو آج پھر سے ایک اور Q&A ولوگ لے کر واپس لوٹا ہوں جس میں آپ کے سوال ہوں گے میرے جواب تو دھیان سے اس ولوگ کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ کیا پتا آپ کے کوئی نہ کوئی سوال کا جواب آج آپ کو مل سکتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں جیشی رام کا نارہ لگا کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے نئے نئے انٹرسٹنگ ولوگز ہمارے فیملی سے جڑے ہو ایسے کیونے والے ہو یا پھر پربو سے جڑی کوئی کتھا کیوں نہ ہو آپ سب سے پہلے دیکھ سکے سب سے پہلا سوال بہت ہی امپورٹن سوال ہے دھیان سے سنیے گا دوستو جیسے آپ سبھی کو پتا ہے کی زیادہ تر سوال مجھے ہنمان چالیسہ کے سنکلب سے جڑے آتے ہیں تو ایک سوال آیا ہے جس کا جواب دینے کی میں پوری کوشش کروں گا اپنے وچار آپ سبھی کے سامنے رکھوں گا ایک پورش بھکت دوارہ یہ سوال مجھے پوچھا گیا کہ جیش بھئیہ کیا ہنمان چالیسہ کا سنکلب لینے سے گھر کے دیوی دیوتا کل دیوتا یا کل دیوی ہو یا پترو ناراض ہوتے ہیں پلیز اس دوویدہ کو دور کرے کیونکہ کنفیوجن ہے اس کے بارے میں میرے وچار تو یہ ہی ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ سمجھو کی ہنمان چالیسہ جو پارٹ ہے جو ستتی ہے وہ کیا ہے ایک ایک پنگتی میں ہم کیا جان رہے ہیں ہنمان چالیسہ میں ہنمان چالیسہ میں تو ہم پربو کی مہمہ کا گنگان ہی تو کر رہے ہیں نا اور ہنمان جی ہمارے پربو ہی تو ہے نا تو بھلا ہم اگر پربو کی مہمہ کا گنگان کر رہے ہیں ان سے پراتنا کر رہے ہیں کسی پارٹ کو کر کر تو بھلا باقی دیوی دیوتا کیوں ناراض ہوں گے ان فیکٹ ہنمان جی کی کرپا تو ہوگی ساتھ ساتھ باقی دیوی دیوتا کا بھی آشروات ملے گا آپ پر ہنمان جی کون ہے ہمارے مہا دیو جی کی تو اوتار ہے نا ہنمان جی کس کی آرادنہ کرتے ہیں رام جی کی آرادنہ کرتے ہیں ان کی کرپا بھی ہوگی اگر آپ کی کل دیوی ہے تو بھگوٹی جو آدھی شکتی ہے ان کے آگے ہنمان جی رہتے ہیں پیچھے بہرو بابا رہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں آپ اگر دیٹیل میں اسے سمجھنے کی کوشش کروگے تو یہ بھرم نکل جائے گا آپ کے دماغ سے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ ہنمان چالیسہ کریں گے ہنمان جی کی کرپا تو ہوگی ساتھ ہی باقی دیوی دیتا بھی پرسند نہ ہو جائیں گے آپ آرادنہ کر رہے ہو کچھ غلط تھوڑی کر رہے ہو اور بات آتی ہے پترووں کی تو ان فیکٹ جو بھی آپ کے پترو ہیں وہ بھی پرسند نہ ہوں گے سنکلپ لے کر پارٹ کرتے ہیں تو یہ بہت important چیز آپ نے رکھی ہے thank you very much اس سوال کو لانے کے لئے کیونکہ کئی لوگوں کے دماغ میں confusion ہے کئی بار کیا ہوتا ہے ہم خود اپنی بھکتی کو complicated کر دیتے ہیں بھکتی کو سرل رکھو جتنی ہو سکے سرل رکھو آپ پربو کی آرادنہ الگ الگ طرح سے کر سکتے ہیں آپ نام جب کرے منتر جب کرے کسی پارٹ کے مادیم سے کبھی بھی کسی بھی پارٹ یا نام جب سے یا پربو کی آرادنہ سے کوئی پرابلم نہیں آتی انفیکٹ پربو کا نام لینے سے پرابلم سال ہوتی ہے پربو کی کرپہ پرابت ہوتی ہے راستے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور ہنمان چالیسہ جیسی کوئی شکتی نہیں ہے اس کلیوگ میں ہم سبھی کو پتا ہے ہر مرس کی ایک ہی دوہ ہنمان چالیسہ ایسا نہیں ہے کہ باقی دیوی دیوتا ناراض ہوں گے یا پترو ناراض ہوں گے یا جب یہ دماغ سے نکال دیجے گا انفیکٹ شانتی بنی رہے گی پربو اپنا سکون آپ کو پردان کریں گے سکھ اور سمردھی آپ کے گھر میں واز کرے گی پربو کی کرپہ آپ پر ضرور ہوگی دوسرا سوال یہ بھی بہت ہی امپورٹن سوال ہے ایک مہیلہ بھکت دوارہ یہ سوال مجھے پوچھا گیا کہ جیج بھئیہ فلال میری پریگنینسی چل رہی ہے ایت من چل رہا ہے آٹھوہ مہینہ چل رہا ہے کیا میں ہنمان چالیسہ کا سنکلپ لے کر پاتھ کر سکتی ہوں میری ممی بولتی ہے کہ تجھے کسی بھی حالت میں اس تھیتی میں ہنمان جی کی پوجا یا آرادنہ نہیں کرنی چاہیے میں پریشان ہوں جیج بھئیہ کیا کروں پلیز سلیوشن بتائیں یہی کہوں گا پھر سے کہ پربو کی آرادنہ کرنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا پلکی پربو کی آرادنہ کرنے سے آپ ہنمان چالیسہ کا پاتھ کہو یا نام جب کہو بھجن کرتن کو پربو کی آرادنہ کرنے سے ان فیکٹ پرابلمز کے سلیوشن ملتے ہیں اور ہاں اگر آپ کا ایت من چل رہا ہے آٹھوہ مہینہ چل رہا ہے گربہ عوستہ کا تو کوشش کریں کہ سنکلپ نہ لے کیونکہ سنکلپ میں آپ کو continue بیٹ کر کیونکہ کئی بار پریگننسی کے دوران آپ continue بیٹ نہیں پاتے یا continue وہ پوجہ نہیں ہو پاتی لمبے سمئے تک تو آپ چنتہ نہ کریں اور ایسا نہیں ہے کہ سنکلپ سے ہی پربو پرسند نہ ہوں گے پربو یہ نہیں کہتے کہ سنکلپ لو تو ہی میں پرسند نہ ہوں گا اور میری کرپہ آپ پر ہوگی آپ نورمل پارٹ بھی کرو گر آپ سچے دل سے پارٹ کر رہے ہو نتے ایک پارٹ کیوں نہ کرو مگر سچے دل سے کر رہے ہو پربو سے وہ connection feel کر رہے ہو تو سنکلپ پلینی کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے حالانکہ آپ کی ستھیتی ایسی ہے تو آپ بینہ سنکلپ کے ہی چلتے پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جو secret mysteries channel ہے وہ پہ کتنے مہیلہ بھکتوں نے اپنے انبھاؤ شیئر کیے ہیں جس میں کتنے بڑے بڑے چیلنجز سے پربو نے انہیں بچایا ہے وہ فیل کر رہے تھے کہ پربو ہمارے ساتھ ہے جو پرگنسی کی جرنی میں بل سنکل نہیں لے پائیں گے تو بھی کوئی problem نہیں ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نام جب کرے چالیس ساکھ پار کرے کوئی دکھت نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں دیکھنا سب کچھ صحیح ہو جائے گا پربو کی کرو سچے دل سے کرو سمر پت ہو کرو پربو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر کٹھ سوال تیسرا سوال یہ بھی important سوال ہے ایک پرش بھکت دوارہ یہ سوال مجھے پوچھا گیا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جیش بھئیہ کچھ ہی دنوں میں چیتر ماں کی نوراتر شروع ہونے والے ہیں تو میں دیوی ماں کی آرات بھکتی بھی کرتا ہوں تو کیا میں نوراتر کے دوران ہنمان چالیس ساکہ سنکل پلیز بتائیں میں تو یہی کہوں گا کیوں نہیں لے سکتے ضرور لیجے کوئی دککت نہیں دماغ میں کوئی بھرم نہ رکھ اب دیوی ماں کی بھی آرات نہ کرے ساتھ ہنمان چالیس ساکہ کی نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے آپ ماں بھگوطی کی آرات نہ کرے مات جی کی بھی کرپا ہوگی اور ساتھی ساتھ ہنمان جی کی بھی وشیش کرپا ہوگی تو بنا ججگ زیادہ نہ سوچے ہم پربو کی آرات نہ ہی وشیش کرپا ہوگی آپ چنت نہ کرے آپ سچے دل سے نورات رہ میں بھی ہنمان چالیس کا پارٹ کرے ہنمان چالیس کا سنگ کلپ بھی لے سکتے ہیں کئی لوگ ان وچاروں کے کارن دکھی ہو جاتے ہیں ایک پرش بھکت نے یہ سوال پوچھا کہ جیش بھئی میں جوتش کے پاس گیا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے جیون میں بہت کٹھن سمائے آنے والا ہے تو جیش بھیا آپ ہی بتائے کہ میں کیا کروں کوئی اپائے ہو تو بتائیں میں ہر بار کہتا میں یہ نہیں کہتا کہ جوتش شاستر یا اسٹرولوجی غلط ہے ایسا میں نے کبھی نہیں کہا ہے ہمارے پریہ بالا جی مہاراج نے پویتر جوتش شاستر ان کے گرودیو سوریہ دیو سے سیکھا تھا ان سے گیان پراب کیا تھا تو وہ غلط نہیں ہے لیکن اگر اگر کسی کو اپنی کنڈلی بتائی اور کنڈلی میں کوئی ایسا دوش ہے یا کٹھن آپ میرے جیون میں کٹھنائیاں دیکھ رہی ہیں تو کیا کروں مجھے تو نہیں پتا لیکن آپ کو تو میرے پورے جیون کا لیکھا جو کا پتا ہے آپ کو سب پتا ہے میرے لئے کیا اچت نہیں ہے تو بس میں آپ کا داز ہوں میں نہ سمجھ ہوں میں تجھ بھکت ہوں اگر مجھ سے کوئی جان جان میں گلتی ہو جا تو مجھے مارک درشن بتائے اور میں اپنے جیون کو آپ کے چڑڑوں میں سمرپت کرتا ہوں میرے جیون کی ڈور آپ کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں پلیز مجھے گائیڈ کرے تاکہ جو بھی کوئی اتار ہے ایسا نہیں کہ بھوش مانیہ گلت ہوتی ہے مگر ان سب چیزوں میں نہ پڑے جیسا جیون چل رہا ہے سب کچھ حال پر چھوڑ دیجئے ان سب چیزوں میں زیادہ دماغ نہ دوڑائے ان سب چیزوں میں زیادہ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے پربو تو سچے ہے ہمارے پرم پتہ پرم آتما ہے تو سچے دل سے سمرپن ہو گیا ہے اگر اٹوٹ بشواس ہے پربو پر تو باقی سب چیزوں میں اپنا من بھٹکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنا پربو ہر حال میں ہر ستھیتی میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہر سمسحہ سے آپ کو باہر نکال لیں گے آپ کا ہاتھ پکڑ کر ہر سنکر سے باہر نکال لیں گے یاد رکھئے گا اور دوستو آپ سبھی کو تو پتائی ہے کہ ہم ایسے ہی اینڈ نہیں کریں گے پربو کے نام کا گنگان جو کرنا ہے آج بھی کچھ دل چھولینے والی پنگتیاں لائے ہوں آپ سبھی کے لئے دھیان سے سنیے گا ان پنگتیوں کو اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا کہ یہ پنگتیاں آپ کو کیسے لگی تو بولی سیاور رام چندر کی جائے پو ست ہنمان کی جائے میں نے ہنمان جی سے مانگی شکتی انہوں نے مجھے دی کٹھنائیاں ہمد بڑھانے کے لئے میں نے ہنمان جی سے مانگی بدھی انہوں نے مجھے دی الجھنے سل جانے کے لئے میں میں نے ہنمان جی سے مانگی ہمد انہوں نے مجھے دی پریشانیاں ابر پانے کے لئے میں نے ہنمان جی سے مانگا وردان انہوں نے مجھے دی اوسر انہیں پانے کے لئے وہ مجھے نہیں ملا جو میں نے مانگا تھا ہنمان جی نے مجھے وہ دیا جو میرے لئے اچت تھا جی شی رام ہو یا پھر پربو سے جو کوئی کثہ کیوں نہ ہو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اور جلدی لوڈنگا میں ایک اور انٹرسٹنگ ولوگ کے ساتھ تب تک جی شی رام جی حنمان